بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج تاشکند کے اندر جو کچھ ہوا ایک لمحے کے لیے اس کو بھول جائیے ہم یہ نہیں کہتے اس چیز کا تعلق اس کے ساتھ ہے لیکن اشرف غنی کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے ان کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ لوگوں کو پہلے بھی علم تھا اور لوگ پہلے بھی پریشان تھے ان کا خیال یہ تھا کہ طالبان کے ہم رحم و کرم پہ ہیں اور افغانستان کی گورنمنٹ کو جیسے ڈیلیور کرنا چاہیے افغانستان کی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے ایسے میں آج کابل کے اندر ایک بڑا اکٹھ ہوا اور اکٹھ کے اندر بنیادی جو بات کی گئی ہے میں اس کا لب لباب آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ حکومت آپ سے شرف غنی صاحب نہیں ہو رہی اس لیے آپ مہربانی کریں آپ اقتدار سے الگ ہو جائیں اور یہ حکومت ہمارے حوالے کرتے ہیں ہم جانے طالبان جانے اور ہمارے لوگ جانے ہم اس میں سے کوئی بہتر راستہ نکال لیں گے اور یہ کون لوگ ہیں کیسے یہ حکومت آ سکتی ہے یہ ہے آپ کی یہ بڑی خبر کوئی اور نہیں ہے کوئی طالبان میں سے نہیں اٹھا حکومت میں سے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں بھائی بس بہت ہو گیا ہم نے آپ کی پور وار مینجمنٹ دیکھ لی ہے اور آپ کے بس کی یہ بات نہیں ہے دوسرا روس کھل کے سامنے آ گیا ہے اور آج سرگئی لاروف صاحب نے کچھ صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی اور پاکستان کے بارے میں بات کی ازبکستان کے بارے میں بات کی اور جو سب سے بڑی بات کی وہ امریکہ کے بارے میں بات کی اور کہا کہ آپ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اپنا مشن جو افغانستان تھا وہ ناکامی سے دوچار ہو گیا ہے اس لیے امریکہ اب کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرے کہ افغانستان کے طالبان نے ان کو ہرا دیا ہے اور ان کو میدان جنگ کے اندر ایک بری شکست ہوئی ہے انہیں نے کہا امریکن جو مرضی کہتے رہے ہیں جو بائیڈن جو مرضی کہتے رہے ہیں لیکن جو آن گراؤنڈ حقیقت ہے اس حقیقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور وہ حقیقت یہی ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر امریکی شکست سے دوچار ہو گئے ہیں اور آخر میں جو بڑی خبر میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے پاکستان کیا کہہ رہے ہیں روس کیا کہہ رہے ہیں ازبکستان تاجکستان کیا کہہ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے جنہوں نے اشرف غنی کی حکومت کو انسٹال کیا ہوا ہے جو اشرف غنی کے سپورٹر ہیں اور جنہوں نے پچھلی دو دہائیوں کے اندر افغانستان کے اندر ٹریلینز اف ڈالرز لگائے ہیں ان کی انٹیلیجنس اسسسمنٹ سامنے آ گئی ہے اور امریکن انٹیلیجنس نے مکمل احاطہ کیا ہے آئندہ چند مہینوں کا اور مختلف سورسز کے ساتھ سینن نے بہت بڑی خبر بریک کی ہے اور امریکن جو چینل سینن ہے وہ بتا رہا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ آئندہ ہونے والے چند مہینوں کے اندر کیا انجام ہونے والا ہے اور لاسٹ سٹاپ کیا ہے طالبان کا اور طالبان یہ کیسے کرنے جائیں گے کیا مشکلات ہیں اور اس کو طالبان کیسے کاؤنٹر کریں گے اس بارے میں امریکن انٹیلیجنس نے ایک کمپریہنسیو رپورٹ امریکی حکومت کو دے دی ہے جو میں آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے ہیں ناظرین میں اشرف غنی کی حکومت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر امریکنز کا خیال یہ ہے کہ انکومپیٹنٹ گورنمنٹ ہے روس کا خیال یہ ہے کہ ایک منافق گورنمنٹ ہے امریکہ یہ کہتا ہے کہ کرپٹ گورنمنٹ ہے جس کے اوپر کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا لیکن اب ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں افغانستان کی گورنمنٹ کے جو اس سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جناب یہ ایک بیڈ گورنس والی گورنمنٹ ہے ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کے پاس وار منجمنٹ کا جب ملک اندر وار چل رہی ہے کوئی پلان ہی نہیں ہے اس لیے آج کابل کے اندر ایک بڑا اکٹ ہوا اور عبد الرشید دوستم کا نام آپ نے سنا ہوگا مارشل عبد الرشید دوستم جو ہے وہ افغانستان کا ایک سابق نائب صدر ہے اور اس نے آج اس سلسلے میں کچھ اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو اس کے فائٹرز ہیں ان کے ساتھ ایک اکٹ کے اندر یہ کہا کہ جو لوکل فورسز ہیں یعنی جو مقامی لوگ ہیں ان کی بنیاد کے اوپر جو حکومت کھڑے کی ہوئی ہے یا ہم نے لشکر کھڑے کی ہوئے ہیں اس کی مکمل کمانڈ آپ ہمارے حوالے کر دیں اور طالبان کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عشق غنی صاحب نے دھونڈ کے ایک آرمی چیف نکالا ہے اور اس آرمی چیف کو بحال ہی میں منصب دیا ہے تو کیا نئے آرمی چیف کی جگہ پہ عبد الرشید دوستم کو نہ لگا دیا جائے زیادہ بہتر ہوگا اگر ان کو اتنا شوق ہے پھر فرمایا کہ یہ جو لوکل فورسز ہیں یہ جو لوکل فائٹرز ہیں ان کو ہماری گورنمنٹ کسی بھی طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہی اور جس کی وجہ سے طالبان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں اور اس گورنمنٹ کی منیجمنٹ انتہائی پور ہے اور پھر طالبان کو کہا کہ آپ نے یہ جو شمالی اتحاد کے اور یہ جو علاقے آپ نے کیپچر کیے ہیں آپ اس کو پر خوش نہ ہوں ہمارے فائٹرز تیار ہیں اور ایڈی سیم ٹائم ان فائٹرز کو یہ کہا ہے باہر نہ نکلو شہروں کے اندر گشت نہ کرو اپنی بیسس کے اندر رہو جب ہماری ضرورت آپ لوگ کی ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو بلا لیں گے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان اٹیک کریں گے اور طالبان آپ کو نیستو نابوت کر دیں گے اس چیز سے بچنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں باہر نہ نکلے لیکن دوسری جارب انہوں نے اشرف غنی حکومت کو ضرور کہایا کہ آپ مہربانی کریں آپ سائیڈ پہ ہوں آپ سے کام نہیں سنبھالا جارہا اب میں آپ کو روس کی بات بتانا چاہتا ہوں جو سرگئی لاروف صاحب نے آج کی ہے سرگئی لاروف صاحب کی آج ملاقات ہوئی مختلف جنرلسٹ کے اندر اس کے ساتھ اور انہوں نے امریکہ سے سب سے بڑا جو مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی شکست کو تسلیم کریں ایک یہ بھی ریشنز کہتے ہیں کہ آپ اگر ہم سے سیکھتے تو آپ یہ افغانستان والے اس بکھیڑے کے اندر پڑتے ہی نہ آپ یہ پنگا لیتے ہی نہ اور آج آپ شکست سے دو چاردہ ہوتے انہوں نے کہا کہ آپ کا افغانستان کا جو مشن ہے وہ ناکام ہو گیا ہے آپ نے وہاں سے کچھ حاصل نہیں کیا جو چیزیں آپ ختم کرنے آئے تھے آج وہ چیزیں پہلے سے زیادہ ہو رہی ہیں انہوں نے بہت ساری اس حوالے سے مثالیں دی ہیں پھر اس موقع کے اوپر کہا کہ ہم پاکستان کا ذکر کیا اور پاکستان کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے بھی بات ہوئی کیونکہ پاکستان اور رشیہ کے اتحاد تو بہرحال ہے اس وقت افغانستان کو لے کے اور کہا کہ پاکستان اور روزبکستان نے تو کہہ دیا امریکہ کو کہ ہم آپ کا انفرسکچر یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے اور آپ کی جو حکومت ہے اس کے کوئی بھی فوج ہے اس کا ہم یہاں پہ نہیں بننے دیں گے اور ایسے میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ اب بوریا بستر گول کیجئے اس خطے کے اندر آپ کا کوئی کردار نہیں اور ساتھ ہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک پولٹیکل سیٹلمنٹ ہو اور اس ساری سیچویشن کے اندر جو امریکہ کے انٹیلیجنس ہے اس کی ریپورٹ بڑی شاندار ہے اور اس ریپورٹ کو سینن نے آج ریپورٹ کیا ہے اس کو پبلش کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ دعوے کیے ہیں اور اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ ایک بڑی پیس کے ساتھ مختلف جو علاقے ہیں ان کو کیپچر کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بتایا بلکہ پیش گوئی کی وہ ہے کابل فتح ہونے کی امریکنز یہ مان رہے ہیں کہ طالبان کابل کو فتح کرنے جا رہے ہیں اور بتایا کہ جو اس پروونس کے ساتھ والے ازلہ ہیں ان کو انہوں نے کیپچر کرنا شروع کر دیا ہے اور بتایا کہ طالبان جلد یا بدیر اس پورے علاقے کو کیپچر کر لیں گے لیکن افغانستان کا جو درد حکومت کابل ہے اس کو کرنے کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ جناب وہاں پہ مان لیا آبادی اس وقت بہت زیادہ ہو گئی ہے سینیریو تبدیل ہو گیا ہے تو شاید طالبان کے لیے آسان نہ ہو لیکن اس کا حل بھی بتایا اس کا حل یہ بتایا ہے کہ طالبان جو ہیں ان کے پاس یہ صلاحیت ہے اگر وہ چاہیں گے تو جو درامدات ہیں جو امپورٹس ہیں اس کو وہ روکے افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو چوک کر سکتے ہیں جس کے بعد افغان گورنمنٹ سرنڈر کرنے کے اوپر تیار ہو جائے گی اور کہا کہ اس وقت فائٹر جو ہیں جو فوجی ہیں وہ بلکل لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور افغان طالبان کا آخری سٹاپ جو ہے امریکن انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق وہ قابل ہے اور قابل کے مطابق جو ہے وہ اس کو فضا کریں گے جس کے بعد ان کا رول اسٹیبلش ہو جائے گا مجھے امردہ دنگر کو فیس بک ٹوٹنٹ ساگیم کر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کے ساماتے کے بارے شکریہ خدا پیس